اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز سامعین سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں سے خصوصی طور پہ التماس کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں یہ بات تو ہمیں پتہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں خصوصی طور پہ ہاتھ پاؤں جسم اسی طرح آنکھیں ناک کان گلہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے عزیز یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال تو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے میں پہلے بھی میسج ریکارڈ کر چکا ہوں گناہ جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ گناہ جس کو آپ اکیلے کرتے ہیں وہ گناہ اکیلے ہی کا گناہ ہوتا ہے وہ ایک گناہ ہوتا ہے اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا آپ نے کیا ہے یہ سوشل میڈیا کا ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ گناہ ایک کرتے ہیں لیکن اس کا جس طرح نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں سات سو گناہ تک نیکی کا درجہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ کے بھی درجے ہوتے ہیں آپ لوگ گناہ جو کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی کر رہا ہے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں ان اس گناہ کا حیصہ آپ کو بھی ضرور ملے گا جس طرح نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے قبیل بیٹے قبیل نے حبیل کو قتل کیا اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے قبیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا اس کا ایک حیصہ ہے اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ جو شیئر کرتے ہیں اگر وہ نیکی کا کام ہے اچھی بات ہے دینی کام ہے جس سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے لیکن اگر وہ کام جو ہے گناہ کا ہے میوزک ہے فہاشی ہے اریانی ہے جوٹ ہے تو آپ کی وجہ سے جو لوگ گنے گار ہو رہے ہیں جتنے لوگ گناہ ہوتے جائیں گے آپ کو بھی اس کا گناہ ضرور ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فہاشی پھیلے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو عزیز سامین کیا ہم کبھی کہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنا بیڑا گرگ تو نہیں کر رہے اپنی نیکیوں کو ضائع تو نہیں کر رہے کیا گناہوں کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نیکیاں بہت زیادہ کرتے کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ گناہ بہت زیادہ ہم سے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر تو اس کو آپ لوگ پازیٹیویوز کریں تو آپ لوگ نیکیاں بہت کما سکتے ہیں لیکن اگر اس کو نیگیٹیویوز کریں گے تو اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں ایک واقعہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت مشہور ہے دو دوست تھے ایک کی دت ہو گئی اچانک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی فوتگی ہو گئی اب اس کو جب دفن کیا گیا تو جوان بیٹا تھا ماں کو بڑا دکھ تھا لیکن اس کی فوتگی سے زیادہ ماں کو اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کو روزانہ خواب آ رہی تھی کہ اس کی قبر پہ کئی لوگ آتے ہیں پشاب کر کے چلے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دکھ اس کی فوتگی سے زیادہ یہ تھا اور مسلسل خواب اس کو آ رہی تھی تو جو اس کا قریبی دوست تھا اس سے اس کی ماں نے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے فوت تو ہونا تھا ہو گیا وہ تو کم غم ہے اب غم زیادہ یہ ہے لگتا ہے اس کی تو آخرت بھی بگڑ گئی ہے آخر ماجرہ کیا تھا تم لوگ کرتے کیا تھے اس نے بتایا کہ ہم نے ایک سائٹ بنائی ہوئی تھی ایک ہمارا پیج تھا جس سے گندی تصویریں گناہ کا کام جو تھا ہم زیادہ سے زیادہ شیر کرتے تھے اور اس کا کوڈ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی اس کا کوڈ صرف وہی جانتا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور وہ مر گیا ہے تو اس وجہ سے یہ خواب آ رہی ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے یہ حال ہی کا واقعہ ہے تو عزیز سامین مرنا تو ہے لیکن اچانک موت آگئی تو ہم لوگ کیا شیر کر رہے ہیں ہم کیا سٹیٹس لگا رہے ہیں ہم لوگ پہلی تو بات یہ ہے خود بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت والے دن جب ان کے نامائے مال بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں پہاڑ جتنی ہوں گی ان کو ختم کر دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان کی نیکیوں کو بلکل بھی نہیں دیکھا جائے گا ختم کر دی جائیں گی اور ان کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں لیکن تنہائی میں انٹرنیٹ وغیرہ یہاں گوئی گناہ ایسے کرتے تھے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے عزیز سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عش منکم بعدی سہر اختلافاں گزیرہ اور فرمایا فتنے بہت زیادہ دیکھے گا جو میرے بعد زندہ رہے گا یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بچا جائے اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے اور آپ نے آپ کو عزیز سامین بچایا جائے گناہوں سے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکاروہم ان اقیاسوہم اذکاروہم للموت میری امت کا سب سے اقل منفرد وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے ہمیں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کوشہ ہو اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے احتیاط سے کریں جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرة بارک اللہ حفیقو